جو ہے دنچریا اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ دنچریا کتنی ضروری ہے کتنی مہتپون ہے ہر وقتی کے لیے کیوں مہتپون ہے کیونکہ ہم کلنیکل بیسس پر یادی دیکھیں تو ہماری لائف میں جو بھی کچھ ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو لائف میں لی ہماری اگر دیکھیں تو موٹی موٹی دو پرکار کی ہوتی ہے پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف پرسنل لائف جو ہوتی ہے اس پرسنل لائف میں ہمارا سواست ہے ہمارا پریواد ہے ہماری ہر چیز ہیں اور پروفیشنل لائف میں ہمارا جوب ہے کیریئر ہے یہ چیز ہیں یہ دونوں ہی چیز ہیں ہماری دنچریا سے جڑی ہوئی ہیں کیسے جڑی ہوئی ہیں پہلے سوٹ میں اس کو سمجھتے ہیں یدی کوئی وقتی کوئی وقتی لیٹ جاگنے کی عادت ڈالتا ہے اپنے اندر وہ لیٹ جاگتا ہے صبح چار پانچ چلو اتنا جلدی نہیں جاگ پاتا چھ بجے ہی جاگ لیتا ہے تو ابھی بیٹر ہے لیکن ہی وہ نو بجے آٹ بجے آٹ بجے کے بعد جب بھی جاگتا ہے اس کے برین کی جو پاور ہوتی ہے وہ اتنی ہی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے برین اتنے ہی ایکٹیف فارم میں ورک نہیں کر پاتا ہے دوسرا پوائنٹ دن بھر اس کو آلس آتا رہے گا تیسرا پوائنٹ چڑچڑا پن اس کے اندر بڑھتا جائے گا کیا ایسی چیزیں جب ہماری بوڈییں بڑھتی ہیں تو آگ مجھے بتائیے کیا اس پرگار کے وقتی کا منقار میں اتنے طریقے سے لگ پائے گا جتنے انرجی کے ساتھ لگنا چاہیے بلکل نہیں وہ جاگنا کب ہے سب سے پہلا سلوک اسی پوائنٹ پر انہوں نے فوکس کیا ہے کہ آپ کو جاگنا کب ہے تو بولتے ہیں بھرم مہورت میں اٹھنا چاہیے بھرم مہورت میں اٹھنا چاہیے اب بھرم مہورت میں اٹھنا چاہیے لاشٹ کا پشن بھاگیا ہے لاشٹ کا بھاگ راتری کا وہ جو سمیں ہوتا ہے وہ ایکزیکٹ تین یا ساڑھے تین وجہ کے بعد سے صبح ساڑھے چار یا پانچ کے آس پرس کے بیچ کا سمیں دیکھا گیا ہے وہ سمیں کیوں ہوتا ہے اس سمیں سوریدہ ہونے کی پرکریہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جس پرکار سوری کی اینرجی اوپر کی طرف اٹھتی جاتی ہے اسی پرکار ہماری باڈی کی اینرجی نیچے سے یعنی نابی کے نیچے سے اوپر کی طرف آنا سٹارٹ ہوتی ہے اور مستق میں یہاں پر ایک آگرچت ہوتی ہے اسی لیے بولتے ہیں کہ صحیح سمیں ہے دھیان کرنے کا میڈیٹیشن کرنے کا انلوم بلون پر نایام کرنے کا تاکہ آپ اپنی اوجہ کو جاگرت کر کے اپنے مستس کے تک اور اپنے باڈی میں پورے میں سنچار کر سکیں جس سے آپ ایک ہیلدی انرجیٹک باڈی کو پرابت کرنے کی پرکریہ میں نپڑ ہو سکیں اور اندھیرے سے اجالے کا جو سمیں ہوتا ہے نا اس ایکسپیرینس کو آپ ایک بار کھلے میں جا کر کے ایکسپیرینس کر کے دیکھ کمرے کے اندر نہیں آپ صبح جاگ لیے ہیں اس سمیں ابھی سردنیوں کا ٹائم بہت گجب ہے بہت اچھا ہے اس ایکسپیرینس کو فیل کرنے کے لیے آپ صبح جاگئے اندھیرہ ہونا چاہیے موسم میں باہر اندھیرہ ہونا چاہیے اپنی شت کے اوپر چلے جائیے یا کہیں باہر گھومنے جا سکتے ہیں چلے جائیے آپ کچھ مت کیجئے آپ سوری کی دسا میں اپنے آپ کو سخہسن کی عوستہ میں بیٹھ جائیے یا پتمہسن کی عوستہ میں بیٹھ جائیے اور اس سٹیج میں بیٹھ کر کے آپ صرف انرجی کو فیل کیجئے ساؤنڈ انرجی کو سائلنس انرجی کو آپ نیچر کی انرجی کو فیل کرنے کا کار کیجئے آپ کو صرف بیٹھ کے کیونک فیل کرنا ہے میرے آج پاس پکشیوں کی آواز کیا آ رہی ہے میرے آس پاس کی سراؤنڈنگ میں جو ہوا چل رہی وہ ہوا کی ویو کیا ہے کس ویو میں وہ ہوا چل رہی میری باڈی کو کیسے ٹچ کر رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ فیل کرنے کا ابھیاس کیجئے گا اور پھر سورج جس پرکار سے ادیع ہوتا ہے اس پرکار سے سور ادیع کو دیکھئے گا آپ اس ایکسرسائز کو ایک دن پہلے دن ہی کر کے دیکھ لیجئے انسٹینٹلی آپ کی باڈی میں ایفیکٹ ہو کا آپ خود کہیں گے کہ میں انہیں دنوں کی یہ پکشا میں نے آج کے دن میں بہت اچھا محسوس کیا مجھے پوزیٹیو انرجی کی احساس ہوا اور میں نے بہت پروڈکٹیو ور کیا جتنا میں ابھی تک کسی بھی دن میں اتنا اتنا جیادہ کام نہیں کر پایا اتنا quality time spend نہیں کر پایا وہ میں نے quality time اس دن spend کیا یہ بلکل static experience ہے آپ کر کے دیکھئے کوئی بڑی چیز نہیں شت کے اوپر جانا ہے اپنے اور nature کی وائپس کو آپ کو پہچاننا ہے nature کی وائپس کو آپ کو پہچاننا ہے بس اتنا سا کرنا ہے اور یہ کر کے آپ بہت زیادہ energy اپنے اندر پرابت کر سکتے ہیں تو یہ سوست ویکتی کے لئے ہمارے آچار بھاگوٹ جی نے بولا ہے برہمو مورتے اتشتر سوستو رکشارتھم آیو شہا موسیقی